زندگی کیسے گزارنی ہے میرے نبی کی زندگی کا دوسرا رخ کے بطور انسان زندگی کیسے گزارنی ہے مرد عورت ہے زندگی کیسے گزارنی ہے پہلا رشتہ جو قائم ہوا دنیا میں وہ ہے خامد اور بیوی حضرت عادم اور حووہ کا نکاح ہوا اللہ تعالی نے عورت کو کمزور بنایا تو پہلے دن سے اس کو عزت اور احترام دیا تکہ ساری زندگی اس کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ اس کو عزت دی جائے کہ آدم علیہ السلام کے لئے مٹی کٹھی کی پانی ڈالا گوندھا اور ایک سٹیچو بنایا اور ڈال دیا جب وہ خوشک ہوا اس میں روح ڈالی اور پھر وہ ننگے بدن تھے پھر ان کو جنت کے کپڑے پہنائے اور جنت میں ڈال دیا اس کائنات کا حسن بھی عورت سے ہے اور جنت کا حسن بھی عورت سے ہے حضرت عادم علیہ السلام جنت میں لیکن بابے جی دا دلی نہیں لگ دا کلے کلے ہی ٹورے پھر دیں اب اللہ نے عورت کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ ایک ڈھیر مٹی کا کٹھا کر کے عورت کے لئے بھی بنا دیتا اور اس کا سٹیچو بنایا دیتا اور اس کو خوشک ہونے دیتا پھر اس میں روح ڈالتا پھر اس کو کپڑے پہنا تھا اب حیران ہوں گے سبحان اللہ اللہ نے ایسا نہیں کیا عادم علیہ السلام سوئے آنکھ کھلی تو دیکھا ایک خوبصورت حسین عورت یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان تھے اور یہ بات شاید کسی کو معلوم نہیں ہوگی کہ دنیا کی سب سے حسین خوبصورت عورت حضرت حوہ ہے حوہ جن پر بڑھاپا آیا ہی نہیں ہزار سال کے قریب زندگی گزاری بڑھاپا نہیں آیا حضرت آدم اور حوہ قریب قریب عمر تھی حضرت آدم کی عمر تو کتابوں میں مل جاتی ہے ہزار ورس لیکن حضرت حوہ کی عمر کتنی تھی یہ کہیں پڑھنے کو ملا نہیں اس لئے میں اندازہ کرتا ہوں کہ قریب قریب ہوگی بڑھاپا نہیں آیا بیماری نہیں آئی اور حضرت حوہ کو منسز بھی نہیں آتے تھے یہ عجیب بات آپ کو بتا اللہ نے اتنا جنت کا ان کے اندر نمونہ رکھا تو جب حضرت آدم کی آنکھ کھولی تو دیکھا ایک حسن کا پیکر انہوں نے جنتی بھول گئی اور کہاں لگے یا اللہ ہن دل تھریا جا یا اللہ کون ہے یا تیری بیگام کہاں با جی با موجہ ہی موجہ تو اللہ تعالیٰ نے نکا پڑھایا سبحان اللہ اپنے نبی کی شام دوبارہ سمو تو اللہ نے کہا آدم اپنی بیگام کا مہر ادا کرو تو وہ پوچھنے لگے کیا مہر ہے دیکھو ایک بات سنو مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی ایک ڈالر ہو یا ایک ٹریلین ڈالر ہو بیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی یہ ایک نشان ہے کہ اس بچی پر اب یہ جو خامند ہے وہ موت تک خرچہ اس کے ذمہ ہے بیوی کی ذمہ خرچہ نہیں ہے خامند کما کے لائے گا اور اپنی بیگام کو کھلائے گا اور بیوی گھر کی ذمہ داری نبھائے گی تو خیر وہ الگ بات چلی جائے گی اللہ تعالی نے کہا کہ مہر ادا کرو کہا جی کیا مہر ہے تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے یہ مہر ہے اچھا شروع دن سے ہے کہ میں نے قبول کیا قبول کیا کا مطلب ہے کہ میں اس لڑکی کو قبول کر رہا ہوں اس کی کمیوں کے ساتھ بھی خوبیوں کے ساتھ اور جب لڑکی کہتی ہے سائن کرنا قبول کیا ہے یا زبان سے کہے قبول کیا ہے تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں نے اپنے اس لڑکے کو خامد ہونے کے طور پر قبول کیا اس کی کمیوں کے ساتھ بھی اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی اور جو ہی شادی ہو کر ڈولی سسرال کے گھر جاتی ہے تو ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے کی کر دیئے باندیکے میں اٹھیندیکے میں بولدیکے میں اور اس میں بہت زیادہ نیگٹیو کردار ہے سسرال کا کہیں لڑکیوں کب چونکہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی نے قبول کیا یہ واجب ہے کہنا قبول کیا کہ جس میں پیغام ہے کہ اب میں اس کی میں کوئی کمی ہے وہ بھی قبول کروں گے کوئی خوبی ہے تسرماتے پر اور لڑکا کہتا ہے کہ میں اسے قبول کرتا ہوں اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی کمیوں کے ساتھ بھی یہ بات یاد رکھنا پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا اللہ نے سو نمبر نہیں مانگے ایک آون ایک نمبر اوپر ہو گیا گناہ تمہارے پچاس ہیں اور نیکی تمہاری ففٹی ون ہے تو اس ایک پر ہم تمہیں جنت میں ڈال دیں اب کوئی خامد اپنے بیوی میں پرفیکشن دیکھنا چاہے بیوی اپنے خامد میں پرفیکشن دیکھنا چاہے ساتھ سسر اپنی بہو میں ساتھ سسر اپنے داماد میں بھائی اپنے بھائی میں ماں باپ اپنی اولاد میں اولاد اپنے ماں باپ میں جہاں یہ نظر ہوگی تو وہاں لڑائی ہوگی کمیوں کے ساتھ قبول کر قبول کا لفظ اتنا واجب ہے توڑے در تو پھر بہ گئی کی نا قبول کا لفظ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نکائی نہیں ہوتا میں یہ کئی جگہ لطیفہ سنا چکا ہوں اور واقعی قصہ بھی ہے ایسے لطیفہ نہیں ہے میرے دوست ہیں ذمہ دار ہیں اچھے تو ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ جا کے نا وہ جوب پہ لگ گیا تو اس کا کام ہوتا ہے بس کو صاف کرنا ڈرائیور کو چائے پھیلانا اور جہاں کہیں رش ہو تو اس کو ڈائریکشن دینا استاج جی کٹ لاؤ استاج جی آن دے استاج جی جان دے تو یہ اس کا محورہ بن جاتا ہے اب اس کا نکاح ہوا تو مولانا صاحب نے کہا بھئے عبد الرحمن میں فرضی نام لے رہا ہوں نام مجھے اس کا یاد نہیں عبد الرحمن زینب بنت اسلم نے تیرے نکاح دیتا پانچ سو ماہر تو قبول کیتا تھوڑ دیر سوچ کے کہندہ جی آن دے ہو اس نے ساری زندگی آن دے ہو ہی سیکھا تھا تو اس کے بھائی نے اس کو کوئی نہیں ماری تو کہنے کہا جی جان دے ہو مولانا صاحب نے کہا آن دے ہو جان دے ہو نلکہ نہیں بڑھنو تو آئے کہ میں قبول کیتا یہ بھی صحیح واقعہ سنا رہا ہوں ایک نوجوان نے بیوی کو تین طلاق دے دی کٹھی اب ہو گیا پریشان مولانا صاحب کے پاس گیا کوئی میرے جیسا ہوگا مولانا صاحب ترہی طلاق دے بیٹھا کوئی مسئلہ کا حرام کہا جی کوئی رستہ حرام کوئی گنجائش حرام اس نے جیب سے موٹا سا لفافہ نکالا اور مولانا کے جا نماز کے نیچے ڈال دیا کہا مولانا صاحب کوئی گنجائش اکہ ہونے تو سوچنا ہی تو کی آکھے آئی تو اپنی بیگم نے اس نے کہا جی میں آکھے آئی تین ترہ اطلاق اس نے کہا مبارک کوئی طلاق نہیں ہوئی میں کہا جی او کی میں اکھے او جڑا اطلاق اربی دلاؤز اس سے چاکھنا پمدہ ہے طلاق یہ آپ کو صحیح واقعہ سنا رہا ہوں تو تم نے تو چھوٹے کاف کے ساتھ کہا ہے طلاق او کاف تھا کتے یالا ہے مجھاں کر ایک لفافہ ہو رہا ہے تو چاہے ساری زندگی دا حلال کر دے لفظ قبول اتنا ضروری ہے تو میرے نبی نے گیارہ شادیاں کی اللہ کی قسم شوق کی نہیں ما تزوشتو وما زوشتو اللہ بیوحین من السما نزل بہی جبریل کہ لوگو سن لو میری بات غور سے مجھے عورت کی کوئی رغبت نہیں ہے میں نے جہاں شادی کی جہاں بیٹی کی شادی کی پہلے اللہ نے آسوان سے جبریل بھیج کے حکم دیا پھر میں نے قدم اٹھایا تو پہلا رشتہ خامد اور بیوی ہے جو اس کائنات میں جڑتا ہے یہ دنیا کا سارے رشتوں میں نمبر ون رشتہ ہے سب سے خوبصورت رشتہ ہے سب سے اہم رشتہ ہے سب سے بڑا رشتہ ہے والدین کے لیے چند آیات ہیں اولاد کے لیے چند آیات ہیں بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں خامد اور بیوی کے لیے سیکڑوں آیات ہیں سیکڑوں تو اگر آپ اپنے گھروں میں کامیابی دیکھنا چاہتے ہو اپنے گھر کو ہاؤس کی بجائے ہوم دیکھنا چاہتے ہو خوشی کا اگر آپ اسے گہوارہ بنانا چاہتے ہو اللہ کی قسم ڈگریوں سے نہیں ہوگا محبت سے ہوگا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل نہیں میرے نبی نے سوال کیا بولو بھائی اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے صحابہ نے کہا نماز کہا نہیں سبحان ابھی میں نماز کی کتنی اہمیت بتا چکے انہوں نے عرض کیا جہاد آپ نے فرمایا نہیں تو صحابہ نے عرض کیا روزہ آپ نے فرمایا نہیں اللہ کہا یا رسول اللہ حج آپ نے فرمایا نہیں تو سارے صحابہ حیران ہوگا یا رسول اللہ نماز جہاد روزہ حج تو پھر کیا ہے اب سننا سارے بین بائی مصدرات بچے بچیاں آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط اور بڑا عمل ہے آپ اس میں اللہ کے لئے محبت کرنا اگر آپ اپنے گھروں میں حسن دیکھنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے سے محبت کرو اظہار محبت کرو اور محبت کے پیدا ہونے کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں لپیٹ کے دو میں کر لیتا ہوں دو میں بیوی کی خوبی دیکھو کمینہ دیکھو خامند کی خوبی دیکھو کمینہ دیکھو پہلی بات دوسری بات اس زبان سے زہر نہ اگلو محبت کے پھول اس زبان سے کڑوے جملے نہ ہوں تنز نہ ہو ٹانٹنگ نہ ہو بیزن نہ کرو انسلٹ نہ کرو تو آپ کے دل جڑ جائیں گے یاد رکھو شکلوں سے زندگی آباد نہیں ہوتی زندگی اخلاق سے آباد ہوتی تو اپنے گھر سے ٹانٹنگ نکال دو نہ کہا کا مطلب ہے بارش کا زمین میں جذب ہو کر یک جان ہو جانا دو زندگیوں کا محبت میں جذب ہو کر یک جان ہو جانے کو نکاح کہتے ہیں نہ کہا آنکھوں میں نیند کا اتر کے سلا دینا نہ کہا خامد اور بیوی کا ایسی محبت دینا کہ چین کی نیند آ جائے نہ کہا اعتماد کرنا بھروسہ کرنا خامد بیوی پہ بھروسہ کرے بیوی خامد پہ بھروسہ کرے اے نوے لوگ لوگ کے فون چکو رہے ہو وے کال کتھے گی تھی کال کتھے گی تھی عزت دو اعتماد کرو چوتھا مطلب درخت کا چھاؤں بنا دینا نہ کہا بیاں اور بیوی خامد اور بیوی کا محبت کی ایسی چھاؤں بنانا کہ اس کے نیچے اولاد کا پودا خوبصورتی سے پیدا ہو سکتے نہ کہا صرف نفذ لکا کے مطلب بتا رہا ہوں نہ کہا مریض کو کدھر مریض کو دواء ایسی دینا کہ وہ شفایاب ہو جائے آپس کے ایسے تعلق بنانا کہ زندگی کو شفا مل جائے میرے بھائی بہنوں میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں میرے نبی نے گیارہ شالیاں کی اللہ ذوالجلال کی قسم صرف ہمیں زندگی سکھانے کے لئے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے اور اولاد کو کیسے پالا جاتا ہے آپ لوگ کیا مجبوریاں ہیں کہ عورت بھی جاب کرتی ہے مرد بھی جاب کرتا ہے عورت کی سب سے بڑی جاب اپنی نسل کو پالنا ہوتا ہے جب یہاں ٹائم نہیں ملتا بچے کو نہ ماں سے ملتا ہے نہ باپ سے ملتا ہے تو پھر وہ جنگل کا پودا بن جاتا یہ تو یہ تو وینکوور ہے فیصل آباد کی بات سناتا ہوں میرے بچے جیس سکول میں پڑھتے تھے ان کے پرنسپل سے میری دوستی تھی میں ملنے گیا ایک دن تو کہلیں کہ جب واقعہ ہوا ہے کہ یہاں دو بچے پڑھتے ہیں ان کی ماں بھی ڈاکٹر ہے اور باپ بھی ڈاکٹر ہے تو وہ دونوں آئے ہیں میرے پاس کہ ہمارے بچوں نے تین دن ہو گئے ہیں گھر میں کھانا نہیں کھایا تو ہم پریشان ہیں ہمیں بتاتے نہیں کائنڈیا پوچھ کے بتائیں کہ وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے اہے کباری کار کے بھی بکھا دیو ہمارا دین اتنا خوشک نہیں ہمارے مولوی صاحبان نے زیادہ خوشک بنا دیا ہے تو انہوں نے دونوں بچوں کو بلایا سننا سارے فیملیز بیٹھے ہو جہاں میں فیملی کی زندگی کو فوکس کر کے نبی سے جوڑ کے بتا رہا ہوں تاریخ جمیل کے تجربے نہیں بتا رہا دونوں بچوں کو بلایا بیٹا آپ کھانے کو نہیں کھا رہے کہا جہاں ہم اپنے ممی اور بابا کے سامنے نہیں بتائیں گے تو انہوں نے دونوں کو باہر بٹھا دیا پھر پوچھا اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے ان کا سر ہم صبح جب ناشتہ کرتے ہیں تو ہمارے ممی ڈیڈی سو رہے ہوتے ہیں ہماری ان سے ملقہ ہم نہیں ہوتی جب ہم کالج جب ہم سکول سے واپس آتے ہیں تو ممی ڈیڈی اپنے میڈیکل کالج میں ہوتے ہیں ہسپٹل میں ہوتے ہیں تو ہمیں ان کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا شام کو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ دونوں اپنے پرائیویٹ کلینک میں ہوتے ہیں تو ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے پورا پورا ہفتہ گزر جاتا ہے ہمیں ماں باپ کی شکل نظر نہیں آتی تو ہم نے سٹرائک کی ہے کہ ایسے ماں باپ کی روٹی کیا کھانی جو اپنی شکل بھی نہ دکھا سکیں تو اس لئے ہم نے کہا ہم نے بائیکارٹ کیا ہے گھر میں نہیں کھانا ہے تو ایسی لائف مت بناو یہاں ایک بہت بڑا چکر شیطان دیتا ہے بڑی گاڑی لے لو سو ڈالر کی کسٹی تو ہے اور بڑا گھر لے لو دو سو ڈالر یا سو ڈالر کی کسٹی تو ہے پھر میاں بھی کام کرے بیوی بھی کام کرے جو کہ بڑا گھر باقی رہے تو خوشیاں تو مٹ گئیں جو ڈبل جاب کرے گیا پھر ڈبل جاب کرتے ہیں ڈبل جاب کرنے والا بجارہ تھکا ہوا ذہن لے کے آتا ہے وہ کیسے ٹائم دے گا اپنے بچوں کو خوشی کے ساتھ جو ماں جاب کر کے آئے گی پھر کھانا پکائے گی جب اتنی تھک جائے گی تو اپنے بچوں کو کھلا ٹائم کیسے دے سکے گی پوری کائنات کی ذمہ داری تھی میرے نبی کے سر پر اور آپ اس کے باوجود روزانہ حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے اور انہوں کو آ کر کوئی لیکشہ نہیں دیکھو ماں باپ سے ایک بات کرتا ہوں لیکشہ تھوڑا دو محبت زیادہ کرو یہ نہ کرو یہ کیوں کیا یہ کرو یہ کرو یہ چھوڑ کر صرف سینے سے لگاؤ پھر محبت دو کمیوں سمیت بچوں کو قبول کرو ان کی زندگی تبدیل ہو جائے گی اتنے بڑے نبی اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنا درد سینے میں کہ آپ کے سینے سے ایسے اُبلنے کی آواز آتی تھی جیسے ہنڈی اُبلتی ہے اس کے باوجود آپ روزانہ کہتا این اللکا میرے شرارتی بچے کدھر ہیں تو وہ بھاگے بھاگے آتے دیکھو میں فیزیکل کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو پسا چلے زندگی کیسے گزار کہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں سات بڑے آزم کی ذمہ داری ہے اور تڑی چھوٹیاں چھوٹیاں جابان تو تُس ہی کہتے ہو بیزی بڑے ہیں میرے نبی پہ سات بڑے آزم کے انسانوں کی ذمہ داری ہے اور آخری آنے والے انسان تک کی ذمہ داری ہے اس سے بڑی جوب کس کی ہوگی کائنات میں اور پھر آپ روزانہ آتے ہیں این اللکا میرے شرارتی بچے کدھر ہیں تو حسن حسین بھاگے بھاگے آتے آپ ان کے لئے یوں ہو جاتے تھے آؤ بھئے میری کمر پہ چڑ جاؤ اپنے نبی کی عظمت کو جانو کہ انہوں نے زندگی کیسے سکھائی چاند کے دو ٹکڑے کر دینا کوئی معمولی بات ہے آسمان چیر کے چلے جانا معمولی بات ہے ایک زندگی سکھا کے جانا سب سے بڑی بات ہے کتنی اولادیں برباد ہو گئیں مام باپ کی وجہ سے کتنے گھر اجڑ گئے ساسسر کی وجہ سے کتنے گھر اجڑ گئے لڑکی کے بدتمیز ہونے کی وجہ سے کتنے گھر اجڑ گئے لڑکے کے شرابی اور باہر کی گندگی کی وجہ سے زندگی سیکھو یہ اتنے بڑے نبی ہو کر آپ یوں ہو رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھایا دونوں کو اوپر بٹھا لیتے اور کمر میں چکر لگاتے تھے پھر یوں کر کے پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے سوال پھر دونوں کو اتار لیتے اور اپنی نواسی زینب جن کو حضرت علی کی وراست ملی کس کی علم کی فصاحت اور بلاغت کی ان کو کمر پہ بٹھا لیتے اور اکیلی زینب کو پورے گھر میں پورے گھر میں چکر لگواتے تھے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا کیا صرف کمانا ہی کام ہے ادھار کی زندگی سے بچو خوش و خرم رہو اس کو کسٹ دینی ہے یہ کسٹ دینی ہے یہ کسٹ دینی ہے یہ دینی ہے سر میں درد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا تو آپ اتنے بڑے عظیم ہو کر وقت نکال رہے ہیں اور حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا دیکھنا سا رہے ہیں کہ آپ نے کبھی حسن کبھی حسین یہاں جیسے مائن کرتی ہیں ادھر کھڑا کیا ہوا ہے اور جھولا جھولا رہے ہیں ایسے اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے ہیں آ جاؤ اوپر آ جاؤ اوپر آ جاؤ آگے پہاڑی ہے اوپر آ جاؤ آگے پہاڑی ہے تو ایسے ایسے آتے اور اوپر آؤ وہ یہاں جاتے آگے آؤ وہ یہاں آ جاتے آگے آؤ وہ یہاں آ جاتے تو پھر آپ یوں ہو جاتے آگے آؤ تو وہ چڑھتے چڑھتے یہاں آ جاتے یہاں وہ یہاں آ جاتے تو آپ ان کے ہاتھ فکس کر کے آگے اوپڑ کر ان کے ہنٹوں کا بوسہ لیتے اور کہتے یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرم بھائیو اللہ کی قسم پیسے سونے چاندی سے زندگی میں خوبصورتی نہیں آتی نبی کی غلامی سے زندگی میں خوبصورتی آتی ہے اتنے بڑے نبی ہیں اور حضرت عاشیٰ سے کہہ رہے ہیں دوڑ لگائیں یا کسی مولانا سے پوچھو اپنی بیوی سے کبھی کہا دوڑ لگائیں ملٹا سوٹا لیا تے کھلو جائے عائشہ دوڑ لگائیں اور واپسی کہاں سے ہو رہی ہے دوڑ کہاں لگ رہی جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے اور آپ نے اپنے صاحبہ سے کہا سب آگے چلے جاؤ جب سارے آگے چلے گئے کوئی نظر نہیں آ رہا تو آپ نے کہا عائشہ آو دوڑ لگائیں تو حضرت عاشیٰ کہتی ہے ہم نے دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئے لے کہ نبی پیچھے رہ گئے کچھ سال گزرے تو پھر ہم سفر سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا صاحب آگے چلے جاؤ چلے گئے آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں کہتی ہے لگائیں کہ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی تو پھر اللہ کے نبی آگے نکل گئے میں پیچھے رہ گئی تو آپ نے کہا عائشہ ہا جہی بے تلکا آج تو اور میں برا برا